موسیقی اور ان کے بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ان کا پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں میتھی دانہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو میتھی دانے کے فوائد کے بارے میں پتا چال جائے تو وہ اسے سونے کے بھاو بھی خریدنے سے دریگ نہ کریں اور اسی طرح کلونجی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سیاہ دانے یعنی کلونجی کو ضرور استعمال کرو اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے اب ہم نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے میتھی دانے اور کلونجی کو یہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے سو گرام میتھی دانہ لینا ہے اور سو گرام کلونجی یعنی دونوں چیزوں کو ہم وزن لے کے انہیں مکس کر لیں اسے پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے گرمیوں میں جہاں پہ گرم علاقے ہیں یہ چونکہ میتھی دانہ اور کلونجی دونوں گرم تاثیر رکھتے ہیں اور گرمیوں میں اسے پینے کا علاقہ طریقہ ہے اور جہاں پہ تھند والے علاقے ان کو پینے کا اور طریقہ ہے گرمیوں میں آپ ایسا کریں کہ ایک چمچ آپ میتھی دانہ اور کلونجی جو ہم نے مکس کیا ہوئے اسے لیں اور اس کو ایک پین میں ڈالیں اور اس کے ساتھ ایک گلاس پانی شامل کر کے اسے آپ پکا لیں اتنا پکائیں کہ ایک گلاس جو آپ نے رکھا تھا ایک گلاس اس میں پانی شامل کیا تھا وہ پونہ گلاس رہ جائے گرمیوں میں اس کے پینے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ جب پونہ گلاس رہ جائے تو بس پھر آپ نے اسے مٹی کے برطن میں شفٹ کر دینا ہے اور پھر آپ نے رات پر اسے وہ کلونجی اور میتھی دانے سمیت اپنے مٹی کے برطن میں آپ نے اسے پانی کو ڈال دینا ہے اور رات پر یہ پھر بھیگا رہے ہیں اور صبح آپ نے اسے چھان کے پی لینا ہے ٹھیک ہے اور سردیوں میں اس کے پینے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو آپ بکھو دیں میتھی دانہ اور کلونجی مٹی کے برطن میں دونوں کو بکھو دیں صبح اسے ایک جوش دیں یا دو جوش دیں مطلب اتنا کہ ایک گلاس جو ہے وہ پونہ گلاس رہ جائیں تو آپ اسے پھر نیم گرم پی لیں اس کو گرمیوں اور صدیوں میں پینے کا الادہ الادہ طریقہ ہے گرم اور صدد علاقوں کے لحاظ سے بھی ایسا ہی ہے گرم علاقوں میں آپ اسے رات کو بائل کر کے مٹی کے برطن میں ڈال دیں میتھی دانہ اور کلونجی بھی اسی میں شامل کریں اور اسے رکھ دیں ڈھام کے رکھ دیں اور اس کے ساتھ اس میں شامل کریں ایک چمچ زیتون کا تیل اور ایک چمچ لیمو کا رس ایک لیمو آپ ڈال دیں اور یہ رات کو بھیگا رہے اسی طرح اور صبح آپ اسے چھان کر پی لیں اور گرمیوں میں آپ نے اس طرح پینا ہے اور سردیوں میں آپ نے اسے رات کو بھگو دینا ہے مٹی کے برطن میں اور صبح اسے بائل کر کے مطلب اتنا جوش دینا ہے کہ پونہ گلاس رہ جائے ایک گلاس جو ہم نے ڈالا تھا اور وہ گرم ہم نے نیم گرم پی لینا ہے اس میں یہ لیمو کا رس اور میں نے زیتون کا تیل شامل کر دیا ہے اور یہ رات پر ایسے ہی رہے گا اور صبح میں اسے چھان کر پی لوں گے اس پانی کے اتنے فائدے ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کلونجی ہمارے دماغ کو ان کے لیے مفید ہے ہمارے نظر کو ٹھیک کرتی ہے ہمارے دل کو طاقت دیتی ہے ہمارے جگر کو ٹھیک کرتی ہے گردوں کے تمام مسائل کے لیے یہ بہترین ہے اور کلونجی ہمارے انٹسٹائن کی ساری پرابلمز کو دور کر دیا ہے اسی طرح میتھی دانے کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے حدیث بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میتھی دانے کے بارے میں یہ ہمارے جسم کے جتنے بھی نظام ہیں جتنے بھی ہمارے جسم کے سسٹم سے ان سب کو ٹھیک کرنے میں بہت اہم کے دار اردا کرتا ہے میتھی دانا یہ ہمارے انٹسٹائن کے پرابلمز کو ٹھیک کرتا ہے یہ ہماری جسم کو طاقت دیتا ہے یہ ہمارے بالوں کے لئے مفید ہے یہ ہماری جسم کی ہڑیوں کے لئے مفید ہے جوڑوں کے درد کے لئے انٹائی مفید ہے یعنی اس کے اتنے فائدے ہیں کہ جتنے بھی میں اس کے فائدے گنوا ہوں یہ کم ہے یہ میں اپنے اوپر عزمانے کے بعد اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ان سے فائدہ اٹھانے کے بعد آپ بھی ایک دفعہ ضرور عزمائیں مطلب کم از کم پندرہ دن ضرور پیئیں ایسے پندرہ دن کے اندر آپ کو ان تمام بیماریوں سے انشاءاللہ انشاءاللہ نجات مل جائے گی اور پھر آپ اسے خود بخود ہی ریگولر استعمال کرنا شروع کر دیں گے آپ اسے ریگولر استعمال کریں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے صرف آپ نے اس کا گرمیوں اور صدیوں میں پینے کا طریقہ آپ نے بس یہی رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفاہ عطا فرمائے آمین سم آمین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں تینکیو جزاک اللہ اللہ حافظ